یہ پاکستان کی ٹیم ہے یا وہ مندر کا گھنٹہ ہے جو بھی آتا ہے بجا جاتا ہے میری سمر سے باہر ہے کبھی آئلینڈ بجا جاتا ہے کبھی نوزیلینڈ بجا جاتا ہے اور آئینڈ پہ ہمیں جو ہے وہ انگرینڈ نے بجا دیا گھنٹہ سکورٹ اتنا ٹٹی سکورٹ میری سمر سے باہر ہے آج مجھے یہ بتائیں 183 سکورٹ کوئی مشکل سکورٹ تھا صرف فقر زمان نے تھوڑا پرفارم کیا اس کے علاوہ کسی بندے کی ہمت نہیں ہوئی کہ بھائی پرفارم کر کے تھے پاکستان تو زندہ بار جو پاکستان کی ٹیم ہے نا یہ مان نا یہ ڈو مرے یہ پانی ہے اس کے اندر ڈو مرے فارچون ایڈلی نہ تو یہ جیتے ہیں نہ دل لوگوں کے دل جیت پاتے ہیں تو لوگوں کا اگریشن ایسا ہوتا جیسا ابھی میں اب ہو رہا ہوں یہ میرے سامنے ہوں تو میں گندے ہنٹے ماروں ان کے ان گندے ہنٹوں کے ساتھ اس تقبال کروں بھائی یہ ٹیم ہے کیا کہہ سکتے ہیں ہم پاکستان ٹیم کے بارے میں بابا رازم صاحب باتیس پہ اریزوان صاحب زیرو پہ سیم ایوب صاحب دو پہ ان کے بارے میں کیا کہیں ہم سارا دن سارا ٹائم ان کے لیے بیٹھتے ہیں ہم لوگ اور یہ لوگ زیرو پہ کوئی پرفارمس نہیں پہلے آئرلینڈ سے بستی کرائی ماری اب ادھر بستی کرانے آیا ہم نے انڈیا کو نو جون کا ہدا کی قسم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ آپ کا انڈیا ایک بادشاہ ٹیم ہے انڈیا پوری دنیا کی اوپر عروض کر رہی ہے بادشاہ ہی ہر فارمیٹ میں نمبر وان ہے آپ کو ان سے نمبر پہ میرے حال میں آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا جتنے یہ پیچھے نمبر پہ جا چکی ہو سر پاکستانی ٹیم کی سار کے پارے میں جو بولنگ اور بیٹنگ ایکسپوز ہے اس کے پارے میں سر پاکستان نے اتنا ٹائم لگا کے سکارڈ اناؤنس کی اور ٹٹی سکارڈ اناؤنس کیا ساتھ ہی دوسرے دن جو ہے وہ پاکستان جو ہے ایکسپوز ہو کر رہا گیا انگلینڈ کے ہاتھوں کے بھائی یہ ٹیم ہے یہ سکارڈ ہے جو ہم ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں لے کے جا رہی ہے جو ہم چے جون کو جو امریکہ سے ہم کلیں گے اس میں بھی ہم ہاریں گے اور ہم مقابلہ کرنے جا رہے تھے بھائی انڈیا کے ساتھ وہ بھائی انڈیا ہماری ڈانگ ہے بھی توڑ دے گا جسنا کہ یہ سکارڈ اناؤنس کر دیا انہو دا کی قسم سے ان کو تو اپنی حصد کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہم پاکستانی ہمیں شرم آتے کہ انہوں نے کیا سکارڈ اناؤنس کر دیا کینگ کینگ بولتی ہے بھائی گھنٹے کا کینگا فارق کینگا ہدا کی قسم سے اس نے آزم خان کو کیوں لے کے گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اب آس افریتی کو کیوں لے کے گیا میری سمجھ سے باہر ہے میرے ہم بھی ساری زندگی ہو کر کرکٹ کھیلتے ہوئے ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھائی کس سکارڈ کو لے کے جانے ہی چاہیے کس کو نہیں لے کے جانا چاہیے اتنا گندہ سکارڈ اتنا ٹٹی سکارڈ میری سمر سے باہر ہے آج مجھے یہ بتائیں ایک سو تریاسی سکار کی مشکل سکار تھا صرف فقر 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 زمان نے تھوڑا پرفارم کیا اس کے علاوہ کسی بندے کی ہمت نہیں ہوئی کہ بھائی پرفارم کر کے گئے کب آپ کو سٹرونگ کریں گے کیسے سٹرونگ ہو سکتی یار یہ انڈیا کے خلاف نہیں چلتی انگلین کے خلاف نہیں چلتی میچز پر میچز آ رہی ہے پاکستانی عوام کے اس میں کیا قصور ہے یار پاکستان کا یہی قصور ہے کہ پاکستان ان سے محبت کرتے ہیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں سکرین پر بار بار جیت کی شکل میں لیکن ان اس ٹیم کا حقیقت میں یار جب ہم اپنی ٹیم کو شکست خور دیکھتے ہیں شکست خاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل ٹوٹ پرتا ہے رونے آتا ہے کہ یار دل کرتا ہے یار ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ان کو کچھ چیز مار دی بھائی اس لیے بھائی آپ دیکھیں مجھے بتائیں ہم کونسی ٹیم سے جیتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے ہار جاتے ہیں آئرلینڈ سے آپ ہار گئے ہیں اور نیوزی لینڈ سے آپ ہار گئے ہیں بھائی بتائیں آپ کس سے جیتے ہیں آپ بتائیں زمبادے سے بھی کوئی چھوٹی ٹیم یوگانڈا لے آئے ہیں آپ مجھے لگتا ہے یوگانڈا سے بھی ہار جائیں گے کینیا لیا کینیا سے بھی آج جائیں گے بھائی نیو یور کی نئی ٹیم ہے مجھے لگتا آپ ان کے ہاتھوں بھی شکر سکھانے والے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یار آپ کیا کہہ رہے ہیں مرحبا سکوار تو یہی ہے اس کے علاوہ تو کوئی پلیٹ ہے بھائی پلیٹ ہے بھائی میں وہی تو بتانے والا ہوں کہ ہم نے اللہ اللہ کر کے انتظار کیا سکوڑناؤس ہوگا سکوڑناؤس ہوگا جب سکوڑناؤس ہوا ہی تو اچھنی برے طریقے سے ہم ہا رہے ہیں وہ بھی کس کے آتھو آپ کو بتا ہے انگلینڈ کے آتھو ایک سو تراثی سکوڑ سے ایک سو نمبر ون بولنگ دی آج وہ انگلینڈ کی سمجھ سکوڑ انہوں نے چار اوروں نے فیفٹی سے زیادہ زیادہ سکوڑ کھایا ہے چوبیس بالوں میں کون کھاتے ہیں شداب نے کھایا تو بلکل تو وہ میں کیا کروں یار ہر بندہ گالی دے رہا ہے پلیس آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں یہ روز روز ورلڈ کپ نہیں ہوتے ہیں نہ آپ روز ایسے کھیٹ سکتے ہیں خدا کا نام ہے کہ کچھ کر کے دکھائیں ہمارے پاکستان کو اوپر لے کے جائیں نیچے نہ لے کے رہیں کیا کہتے ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرے گا نو جون کو پلی ٹوینی ورلڈ کپ کے اندر کسی مار پڑے گی اگر اس طرح کھیلے تو دکھ ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ جی میچ کھیڑیں گے ایسی کھیڑیں گے تو اللہ کرے یہ ٹیم آگے جائی نہ اگر جائے تو یہ چھوٹی ٹیم ہے تو ہرائیں چھوٹی ٹیموں کو اسے ساتھ تو جیت نہیں رہیں تو بڑی ٹیم کے ساتھ کہہ جیتیں گے وہ ہمارا مخالب ملک ہے اس سے جیت کے سمجھے ہم ورلڈ کپ جیت گئے ہیں اگر وہ آج دیکھ لیں آج ہی دیکھ لیں کہ آج یہ انتیجہ ہے تو اگلے انڈیا کے ساتھ بس ہمیں انڈیا سے جیت کے دکھا دیں ہمارا ورلڈ کپ ہمارے پاس سے پاکستان کی جو بڑی نمبر ون بولنگ تھی آج وہ بولنگ 183 پہ یعنی کہ میچ کا انہوں نے اختتام کیا اور 183 پاکستان سے چیز بھی نہیں ہوا نہیں ہوا نا بلکل نہیں ہوا چیز ہم لوگ کس شکر بیٹھ رہتے ہیں انڈیا سے میچ ہوگا ہم لوگوں نے جیتے ہیں ہم لوگوں کو وہ میچ بھی آج جاتے ہیں جو ہمارے سجن بھی دشمن بھی ہم ان سے بھی آج جاتے ہیں بیٹھ کے کیا مطلب کیا ہم لوگ ان کو کہیں یار ان کے پاس چل جو اور سیکیورٹی شیک کر لو ان کی تنی تو نہیں زیادہ اور پر فورمس ان کی سکی رو جی آپ کا کہیں پاکستان کی بولنگ آپ کو لگتا ہے کہ اب جا کے ٹی ٹوانڈی وڈکاپ کے اندر چاہے چلے گی آئے دیکھیں انگلینڈ کے سامنے ایک سپوز ہوئی ہے شداب کو پچھونچا سکور پڑھا ہے شہین کو پڑھا ہے 35 سکور پڑھا ہے جو ہے ہمارا آمر وہ ہی چلا بس باقی ساری ٹیم ٹوٹلی مار کھاتی رہی آج نہیں آمیر تو اچھا بولا رہا باقی تو بولرس ہیں ان کے بارے میں چل جائے تو ٹھیک ہے یا شداب شداب نہیں بولا رہا لیکن چل جائے تو چل جائے نہیں چلے چھکے پہ چھکے پہ پڑھنے بیٹس میں سکتے ہیں ان کو سائم یوب وہی روایتی کرکٹ وہی زیرو پہ اوٹ آزمان وہی روایتی کرکٹ وہی بائیس دس یانہ کے اوپر آؤٹ اور باقی افتخار وہی روایتی کرکٹ کبھی اس نے اینڈ پہ جا کے میچ کو ہتم نہیں کیا کسی اور انٹرنیشنل ٹیم کے حلاف اپنے پی اصل میں دیکھ لو بھائی کھیلتا جائے گا کھیلتا جائے بولین لے کے ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ٹی ٹونٹی وڈ کاب کے اندر نو جون کو یہ مقابلہ کرنا ہے ہم نے انڈیا کو نو جون کا ہدا کی قسم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ آپ کا انڈیا ایک بادشاہ ٹیم ہے انڈیا پوری دنیا کے اوپر عروض کر رہی ہے بادشاہی کر رہی ہے بھائی ہر فارمیٹ میں نمبر وان ہے آپ کون سے نمبر پہ میرے حال میں آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا جتنے یہ پیچھے نمبر پہ جا چکی ہوگا ہم نے ایک بڑا سارا دمباکہ کیا ہے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ سکورٹ ہے یہ پرفارمس ہے اور ہم نے انگلینڈ کے جو پرفارم کر کے دکھایا ہے وہ انتہائی گٹیہ دینی پرفارمس ہے اور میرے خیال سے ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ جناب ہم جب میدان میں اترتے ہیں تو ہم اپ لیول پہ نہیں ہوتے ہیں ہم ہم میشہ سے گر کے اٹھتے ہیں تو مجھے لیکھتا ہے شاید گر کے اٹھیں گے آپ پتہ نہیں یہ اٹھیں گے بھی کہ گری رہیں گے کیا کہتے ہیں جانسے پاکستان انڈیا کا مقابل آگا کیا حالو کیسے سکورٹ کے ساتھ یار ایسے سکورٹ کے ساتھ مجھے تو یقین ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں جیتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ انڈیا سے اس کی مین وجہ میں ہم آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ انگلینڈ نے جس طرح سے پاکستان کو دھویا ہے اس سے پہلے ہم بات کریں گے آئر لینڈ نے جس طرح سے پاکستان کو دھویا ہے پھر اس سے پہلے ہم بات کریں گے نیوزی لینڈ کی سی ٹیم نے پاکستان کو آ رہا ہے مجھے لگتا ہے پاکستان کے لئے بہت بری شکست لکھی جانے والی ہے انڈیا کے ہاتھوں اور یہ جو انڈیا ہے یہ بہت برا مارے گا اور اس طرح جہاں میں پانی بھی نہیں ملے گا کیا کہتا ہے پاکستان کی جب بولین نہیں ہے یہ تو ایکسپوز ہوگی ہے یہ چلے گی کسی بھی ٹیم کے علاوہ کیونکہ آج تو پاکستان کی بولین نے بتا دیا کہ ہم کسی کاپی لیا بولنگ اچھی رہی ہے سوائے شداب کے شداب گٹیا ترین آدمی ہے پتہ نہیں اس کو کیس بیس پہ رکھ لیا ہے میری خیال سے تو وہ ایک پرچی ہے اور پرچی کی بنا پر اس کو رکھا ہے ہم بات کریں شداب کی شداب کی پرفارمنس کی تو آپ نے دیکھا ہوگا آج اس نے بولنگ کی ہے بولنگ اٹیک اتنا گٹیا تھا کہ جناب اس بندے نے پچپنس رنز کھا لیا صرف چار آور میں اور پھر ہم بات کر رہے ہیں جناب ان کی بیٹنگ کی تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہے جناب دو رنز بنا آگر وہ چلے گئے ہیں پاکستانی ٹیم کا گھنٹا بچے گا پھر بھئی گھنٹا نہیں بچے گا میرے حال میں کچھ اور بھی بچے گا وہ بھی ٹانگیں اٹھا کے آپ کو لگتا ہے بھئی لگتا کیا ہے دیکھتے آ رہے ہیں نیوزیلینڈ کے حلاب بچ گیا آئرلینڈ کے حلاب بچ گیا انگلینڈ کے حلاب بچ گیا وہ داکی قسم سے اتنی اتنی ہار وہ اتنی ہاری ہاری کتنے بھیجتے ہیں ہمارے پاکستانی پلیئر ہدا کی قسم پاکستان کے اندر کی وجہ کی ہے آپ کو کس طور پاکستان بابر آزم سیلو فور سیلو بابر آزم یہ کپٹن ہوتا ہے جو کہ اپنے پلیئرز کو سیلیکٹ کرتا اس کو بتا ہوتا ہے کہ میں کس ٹیم کے ساتھ جوابہ میں چاکے کھیل سکتا مار رہا ہے نا مار رہا ہے نا کدھر مار رہا ہے میں کوئی ایک میچ بتا دیں جس نے ہارا وہ میچ جتوائیہ کوئی ایسا پلیئر مجھے بتا دیں پاکستان کے اندر جس نے ہارا وہ میچ جتوائیہ ایک بھی پلیئر نہیں ہے سب فارق پلیئر ہیں سب گھٹی آترین پلیئر ہیں سب جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ صرف مزے کر رہی ہے یہ جو پی سی بی ہمارے پیسوں کی اوپر ٹیکس ki اوپر یہ اب اپنی بیویاں لے کے گئیوں میں ہے چیئرمنٹ صاحب اپنی بیوی لے کے گئیوں میں مزے کر رہے ہیں یہ یہ اس کا ریزرٹ جو ہے یہ آپ کو میچ کو تو بھی مل گئے نو نو مہینے بعد ایک اور ریزرٹ مل جائے گا برحال دکھ ہوتا ہے یار اتنا فخر کے ساتھ ہر بندہ ہر پاکستان کی دعائیں ہیں کہ یار یہ کچھ کر کے آئیں گے اتنا قیمتی ٹیم نگال کر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں للو بن کر کے یار وہ اب جیتے ہیں اور جب ان کی جب آگے حالات دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے اتنا غصہ آتا ہے کہ کئیوں نے تو ہیل سی ڈی توڑ دی ہے کئیوں نے ٹی وی توڑ دی ہے تو لہٰذا باز یہ ہے کہ یہ گیارہ پلئر کرنے کیا گئے ہیں یہ کہ بابا یہ کہ گہنٹا بگڑنے کی ہیں بندہ پوچھے بابا رازم ہے اس کو بندہ کیا کہے یار اس کو صرف لالچ ہے اپنی دولت بنانے کی پروپٹی بنانے کی جو ہمارے پلئر ہیں اب دیکھیں نا پہلے محمد آمبر سمان بٹ انہوں نے میچ مکسنگ کر لی ہے ایسی میرا خیال ہے انہوں نے کر لی ہے میرا خیال ہے انگلینڈ کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے یہ جو ہمارے پلئر ہیں انہوں نے کیا کیا ہے بھئی کوئی ان سے امید نہیں ہے میرا خیال سے یار جب تک ہم اس پرچی سسٹم سے باہر نہیں نکلیں گے کبھی بھی امپرویمنٹ نہیں آسکتی پاکستان فارچونیڈلی نہ تو یہ جیتے ہیں نا دل لوگوں کے دل چیز پاتے ہیں تو لوگوں کا اگریشن ایسا ہوتا ہے جیسا ابھی میں اب ہو رہا ہوں یہ میرے سامنے ہو تو میں گندے ہنٹیں ماروں ان کے ان گندے ہنٹوں کے ساتھ سے قبال کروں بھئی یہ ٹیم ہے تو تراسی سکور تیس رنز نہیں بنا پائے بھائی بھئی آپ ایک سو ساٹھ رنز پر آپ کی پوری ٹیم دیر ہوگی یار آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ جا کے لندن میں غائب ہو جائے پاکستان تو زنداباد جو پاکستان کی ٹیم ہے یہ ماننا یہ ڈو مرے یہ پانی ہے اس کے اندر ڈو مرے انگلینڈ سے جیسے جی ہارے ہیں یقین کرے ٹی وی توڑنے کو دل کر رہا ہے برحال میں نہیں توڑنا پائی لوگ کی تو گستے جی توڑ رہے ہیں میں تھاڑے پیچھے لاکے کیوں توڑا اور کنے کی توڑا میں کوئی ویل نہ میرے چوری تے پیسے تاڑا پیسے ٹیکس نا پیسا ہندہ تاڑوں ٹیکس تے ہر چیز مل دی ہے اور تاڑے تے فکر سکا اور تسی سارا ڈوپ مرن دا مقام ہے تا نو انڈیا کو جیتے جو خدا آدھا واستے ہوت تھا نو خدا آدھا واستے بابر بھائی خدا کے لیے جارب کچھ کریں رضان بھائی کی پر ہونس بہت اچھی ہوتی ہے نوڑا رضان بھی بہت منت کرتے ہیں بابر بھی کرتے ہیں لیکن سیم صاحب تو بالکل ہی تمالے کے گئے آج باقی انشاءاللہ بڑی میر ہیں سین لوگوں سے شاید ہمارا بھی کوئی پاکستان کا شاید اس طریقے سے کی نام روشن ہو جائے کیا کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانگ ٹیم کے بارے بابا رازن صاحب باتیس پہ زیرو پہ سیم ایوب صاحب دو پہ ان کے بارے میں کیا کہیں ہم سارا دن سارا سار ٹائم ان کے لیے بیٹھتے ہیں ہم لوگ اور یہ لوگ زیرو پہ کوئی پرفومنس نہیں پہلے آئرلینڈ سے بستی کرائی ماری اب ادھر بستی کرانے آیا نو جون کے میچ میں آپ کو بتا ہے انڈیا کا ٹاکرا اور آپ کے سامنے جو بڑی ٹیم ہوگی آپ اس کا مقابلہ کر پائیں گے نہیں کیسے کر پائیں گے بھئی اگر کر بھی پائیں گے تو کیسے کریں گے کس مو کے ساتھ جائیں گے لندن میں روپوش ہو جائیں غائب ہو جائیں ریڈیاں لگایاں مزدوریاں کریں آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کرکٹ کھیلیں اور یار یہ ان کا بس ہی نہیں ہے یہ وہ کپتانی نہیں کر سکتا انڈویجول کھیل سکتا اپنے لیے کھیل سکتا وہ سیلفش بندہ ہے وہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری ٹیم کے لیے کھیل سکے یونٹی کے ساتھ کھیل سکے اور ایک اچھا فینیشر ثابت ہو سکے آپ مجھے بتائیں آپ نے نو جون کے حوالے سے بات کی مجھے ایک چیز بتائیں یہ پاکستان کی پرفومنس ہے اسے بہتر ہے کہ پاکستانی ٹیم کو بھی ویسی بین کر دیا جائے انگلینڈ سے انہوں نے زلیل کروایا یو ایسے میں جا گے پھر انہوں نے زلیل کروایا تو انہوں نے زلیل کروایا تو انہوں نے بندہ کیسے کرے یاد ہو یا ان کو ٹوماتر بندہ مارے تو بس اس ہی قابل ہی ہے پھر یہ